بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اسلام آباد کے اہم ترین اور باخبر سیاسی اور صحافتی حلقوں کی جانب سے ایک اہم اور بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اگر کپتان عمران خان صرف چھے ماہ انتظار کریں تو ایک بار پھر پاکستان کے وزیراعظم ہوں گے ذرائع کے دعویٰ کے مطابق ایج سے پہلے آخری رابطہ ہوا ہے اور خفیہ پیغام بنی گالا پہنچا دیا گیا ہے سابق چیف جیسے ساکب نصار اور چودری نصار کے ذریعے رابطے کرنے کے حوالے سے گیم کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس خبر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اداروں پر باز ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اسلام آباد کے باخبر سیاسی اور صحافتی حلقوں کا کہ اداروں پر اندر سے دعو بڑھ رہا ہے اور اس دعو کے بڑھنے کی وجہات کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اس بات کی کوششیں کرنا حالیہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی جانب سے اس بات کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امراض کو درمیان میں ڈال کر جی ہاں جو دونوں شاہی خاندان ہیں سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امراض کے ان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے یہ کہا جا رہا ہے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے پاکستان کے جو انتخابات ہے اس کے اندر نواز شریف کے لیے کوئی جگہ نکالنے کی کوشش کی جائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو ایک سیاسی حلالہ کہا جانا چاہیے کہ شہواز شریف جو ہیں وہ سیاسی حلالے کے طور پر سامنے آئے ہیں ایسا کہنا ہے اسلام آباد کے باخبر سیاسی اور صحافتی حلقوں کا جس کے بعد عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود جو باخبر ترین ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی سے اداروں کے جو سربران ہیں ان پر یہ دباؤ بڑھا جا رہا ہے کہ عمران خان جس سموتلی انداز میں پاکستان کو لے کر آگے چل رہے تھے اور اسی دوران پاکستان کے دو جو اہم ترین ادارے ہیں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ان کے حوالے سے نواز لیگ اور امپورٹڈ حکومت کی جانب سے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی مستقبل میں ایک مرتبہ پھر اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اس غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نہ صرف ان کی سپورٹ جاری رکھی جائے بلکہ انہیں اگر آئندہ انتخابات کے بعد بھی سامنے لائے جائے معاملہ کو یوں ہے کہ حکومت نے موجودہ امپورٹڈ حکومت نے کھل کر نواز شریف کی سزا موتل کرانے کے حوالے سے کوششیں شروع کر دی ہیں اور اس بات کی تلات ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب اور متدہ عرب امرات کو درمیان میں ڈال کر پہلے نواز شریف کی وطن واپسی کو ممکن بنایا جائے اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالنے کی بجائے ایک نام نہات گھر کے اندر رکھ کر ان کی نظربندی کی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نام نہات نظربندی کے بعد ان کی سزا موتل کرا کر ان کی سزا معاف کرا کر عدالتوں کے ذریعے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستانی سیاست کے میدان میں ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس منصوبہ سامنے آنے کے بعد ذرائع کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عمران خان سے ساکب نصار اور چودری نصار کے ذریعے پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی فوج کے اہم ترین لوگوں کی جانب سے عمران خان سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس رابطے کے اندر کچھ دیگر چیزیں عوامی دباؤ بھی شامل ہیں خاص طور پر یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گزشتا تقریباً دو ہفتوں سے تین ہفتوں سے ایک ٹرنٹ چل رہا تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے فیصلہ بات کے تھانہ مدینہ ٹاؤن کے اندر رانہ صلی اللہ کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کے خلاف جھوٹے پرچے درج کروائے گے اس کے بعد رانہ صلی اللہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا کہ عمران خان فتنہ ہے اور وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اداروں کے اندر موجود جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے اس کے بعد اس رابطے کو جو ہے وہ سامنے لیا گیا ہے یہ صافتی اور سیاسی جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے اسی طرح ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائدر ہو رہی ہے وہ ویڈیو ہے سابق وفاقی وزیر اجازہ لکی جو کہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر بھی واقعی وزیر برائے مذہبی امور تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے کال کر کے انہیں بعض لوگوں کو حج کا کوٹہ دینے کے حوالے سے کہا گیا جب انہوں نے ان لوگوں کے حوالے سے تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ تو قادیانی ہیں انہوں نے نواز شریف کو بتا دیا کہ جناب یہ کام وہ نہیں کر سکتے اس کے بعد نواز شریف کی جانب سے پھر ان کی سفارش کی گئی کہ آپ حج کوٹے میں ان کو حصہ دیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا اجازہ لکنے کہ وہ ایک مرتبہ جب نواز شریف سے ملنے گے تو نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر انہیں یہ کہا کہ وہ ان کو جو کہ یہ قادیانی لوگ تھے ان کے تعلق انہوں نے کہا کہ ان کو حج کا کوٹہ دیا جائے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کیوں جو ہے وہ قادیانیوں کو حج کا کوٹہ دلوانا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اجازہ اللہ کسی ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے اگر نواز شریف نے قادیانیوں کو حج کا کوٹہ دلوانا ہے تو پھر ان کو بدل کر کسی اور کو وزیر لگوا دیں اس کے بعد جناب حج کا جو اس وقت جو سرکاری خرج جو سامنے آیا ہے جو سرکاری خراجات سامنے آیا ہے اس کو لے کر بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پوچھ رہے ہیں تنقید کرنے ہیں کیونکہ جن کو کہا جاتا تھا عبران خان کی حکومت کو کہ وہ ناہلوں کی حکومت ہے ان کے دور کے اندر یعنی نئے پاکستان میں حج کے جو اخراجات تھے وہ چار لاکھ اسی ہزار تھے جبکہ ابھی جو موجودہ جس حکومت کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑی تجربہ کار حکومت ہے بہت کچھ اس کا تجربہ ہے اس حکومت میں یعنی پرانے پاکستان میں حج کا جو خرچہ ہے وہ نو لاکھ پچاس ہزار ہو گیا ہے یعنی تقریباً دگنا چار لاکھ اسی ہزار سے بڑھ کر نو لاکھ پچاس ہزار تو عوام اس بات کو پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ جناب جو ایک ایسی حکومت تھی جس کے متعلق آپ ناہ تجربہ کاری کا دعویٰ کرتے تھے وہ تو اس سے کئی گناہ سستہ حج کرواری تھی اس کے ساتھ تھا جناب مفتا اسمائل کے جانب سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا کہ ایف بی آر نے پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ جو ہیں وہ ٹیک سے کٹھے کیے ہیں اس کے اوپر بھی فواد چوری نے انہیں جواب دیا اور لوگ بھی یہ بات کرتے وہ نظر آ رہے ہیں کہ جناب دل کو ذرا بڑا کریں اور یہ ایف بی آر کا اتنی بڑے اماؤنٹ کے اندر ٹیک سے کٹھا کرنا بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریفارمز تھی اور عمران خان کی جو کوششیں تھیں ان کا نتیجہ تھا اب اسی محول کے اندر اس خبر کا سامنے آنا اس کی سگنیفیکنٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک تو عوامی دباؤ دوسرا آہستہ آہستہ حکومت کے وہ معاشی صدہ کے اوبر جو تمام ترکارنامے تھے وہ سامنے آ رہے ہیں اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اسد عمر اور پرویز خڑک کے ذریعے جبکہ پاکستانی عدلیہ کے سینئر ترین جج نے جو ہے وہ سابق چیف جسس ساکب نصار کے ذریعے عمران خان سے رابطہ کیا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ نومبر کے مہینے کے بعد پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں آپ چھے ماہ کے لیے تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کریں عمران خان کی جانب سے واضح اور صاف پیغام دے دیا گیا تھا ماضی میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو کہ بیرونی مداخلت اور سادش کے نتیجے میں پاکستان میں برسرے اقتدار آئی وہ اسے کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور ہر صورت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئندہ بجڑ جو کہ جون میں پیش ہونا ہے جون کے بجڑ کے پیش کرنے کے بعد جولائی کے مہینے میں بڑی عید کے فوراں بعد جو ہے وہ عام انتہابات کا اعلان کر دیا جائے تاکہ جو پاکستانی عوام ہیں وہ اپنے مستقبل کے حکمرانوں کو چن سکیں اسی دوران عمران خان پر مختلف سدہ سے پریشر بڑھانے کی کوششیں کی گئیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ دو ہزار بائیس کے آخر تک جو ہے وہ انتہابات ممکن نہیں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ محکمہ شماریات جو ہے وہ اگست کے مہینے میں مردم شماری کرنے جا رہا ہے اور دسمبر کے مہینے میں ان کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور نتائج سامنے آنے کے چار ماہ کے بعد پاکستان میں نئی حلقہ بنیاں ہوں گی اور نئی حلقہ بنیاں کرنے کے بعد جو موجودہ اسمبلی کی مدت ہے اگست دو ہزار تئیس تک وہ آن پہنچے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر نگران سٹ اپ بنے گا جو کہ ستمبر اکتوبر میں جا کر آئندہ انتخابات کرائے گا اس قسم کا میسج دیے جانے کے بعد جب عمران خان کی جانب سے لانگ بارچ کا اعلان ہو گیا کہ وہ مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے تو اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا اسی پلیٹ فارم پر کہ یہ آساب کی گیم ہے اور آساب کی گیم میں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اس کے آساب زیادہ مضبوط رہتے ہیں اور ماضی کے تمام تر تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا میدان کپتان ہمیشہ مضبوط احساب کا مظاہرہ کرتا ہے اس حالیہ رابطے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے اندر دو گروپس ہیں ایک کو حاکس کہا جاتا ہے اور ایک کو ڈووز کہا جاتا ہے جو ڈووز گروپ ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مشرع دیا جا رہا ہے کہ عید الفطر کے بعد ایک دفعہ انتظار کر لیں دیکھ لیں مل بیٹھ جائیں اگر کوئی اس قسم کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نومبر سے پہلے اور جولائی کے بعد یعنی درمیان میں کسی وقت اگر انتخابات کرانے کے حوالے سے آفر کی جاتی ہے تو جو لانگ مارچ کا اعلان ہے اس میں تھوڑی بہت تاخیر بھی جو لانگ مارچ لے کرنا نا ہے اسلامباد جو دھرنا کیا جانا ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ طریقہ انصاف کے اندر جو آکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو اور پاکستان طریقہ انصاف کو اس قسم کی جو کوششیں ہیں بظاہر نظر آتا ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے نون لیگ کا جو ماضی ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور ایسی کسی قسم کی آفر پر غور کیے بغیر باہراست عوام کی مدد سے لانگ مارچ اور دھرنے میں جانا چاہیے تاکہ لانگ مارچ اور دھرنے کے اندر عوامی جو دباؤ ہے اس کے نتیجے میں ملک و فل فور نے جو ہے وہ منصفانہ اور شفاف الیکشن کی جانب بڑھایا جا سکے اپنا بہت خیاد رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکبان